ہیلو دوستو ورکم ٹو میری چینل نیہا ڈیزائنس اور میں آپ کی دوست نیہا گئی آج کی سویڈا میں ہم آپ کے لے کر آئے ہیں گھوٹا پٹی کا ایک اور نیا ڈیزائن آج کی سویڈا میں ہم آپ کو لائن فروک بنانا سے پھائیں گے اس کے اوپر ہم نے یوز کیا ہے گھوٹا پٹی اور یہ ہم نے بنائی ہے چار سے پانچ سار کی بچے کے لیے اسے بنانے کے لیے ہمارا ایک میٹر فیبرک یوز ہوا ہے تو چھلیے فروک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کٹنگ کے لیے ہم نے یہاں پر یہ پیس لیا ہوا ہے اور اس کا ہمارا میزرمنٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہاں سے لینڈ ہم نے لکھی ہے اس کے 29 انچز کی لینڈ ہے اور ویڈ ہے یہاں سے 16 انچ پر اور اس کو ہم ڈبل کریں گے 32 انچز کی ویڈ ہے اور اسے میزرمنٹ کے دو پیسز یہاں پر کٹ کے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے مرکے ہوئے ہیں سال کا مرک ہوگا ماں سے 5 انچ پر سالی ہمارے شولڈر ہیں شولڈر کا مرکہ ہمارا 5 انچ پر ہوگا اور اس کے کے لئے ہمیں آم سال کا مرکہ ہمارا 5 انچ ہوگا اور اس کے بعد ہمیں مرک کرنا ہے چیست کریں تو چیست ہمارے رکھیں یہاں سے 7 انچ پر چیست کریں گے یہاں سے مرک کریں گے یہاں سے مرک کریں گے چیسٹ لیں گے ہم یہاں سے 6 انچ پر چیسٹ کا مرک کرنے کے بعد یہاں مرک کریں گے اس کو یہاں پر ملائیں گے اس طریقے پر یہاں سے ہم نے اس کو مرک کیا اور اب لیں گے ہم اس کو یہاں سے 2 انچ کی دوری پر ہمیں یہاں سے مرک کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس کو کرپ شپ دیتے ہوئے مرک کریں گے اس طریقے سے مرک ہونے کے بعد اب مرک آپ کریں گے اس میں آم سول کا مرک اس طریقے سے اور اب کریں گے اس کی کٹنگ پروک کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اور اس کے بعد نہیں کہ ہم اس پر نیٹ کٹ کریں گے تو اس کے لئے دونوں پیس کو ملہ گلہ فول کر دیں گے اور نیکیز ہماری ویڈ ہاں ہم رکھیں گے تو انچ ہماری نیکیز ویڈ ہوگی اور لینڈ لیں گے یہاں سے 3.5 انچ پر بیک سائیڈ کے لئے ویڈ ہماری سیم ہوگی اور لینڈ ہم یہاں سے لیں گے اس کی 2.5 انچ پر اور یہاں سے ہم اس کو مارک کریں گے 2 انچ پر ہماری ہو گئی ہے اور اس کے لئے ہم سلیوز تو اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں سلیوز کے لئے یہاں پر دو پیس جہاں یہ لئے ہوئے ہیں اور ان کا ہمارا میزرمنٹ ہے لینڈ میں یہاں سے 12 انچ اور ویڈ یہاں سے لئے ہوئی ہے 16 انچ ہماری ویڈ ہے اور اب یہاں سے ان دونوں پر اس کو مارک کریں گے آنسون ہم نے 5 انچ پر لیتا ہے یہاں سے ہم اس کو 5 انچ کی دوری پر مارک کریں گے 5 انچ کی دوری پر مارک کرنے کے بعد یہاں سے لیں گے مہوری تو مہوری کا مارک ہوگا ہمارا 4 انچ سمپل سی ہماری سلیوز کے ہمیں کٹیں گے اور اس کے لئے دیں گے ہماری جو فرک ہے ہم فرک لیں گے اس کی سلائیڈ جہاں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہم لیں گے فرنٹ والا پارٹ یہاں سے یہ ہماری جو فرنٹ والا پارٹ ہے اب ہم لیں گے یہ والا پیس اور اس کو ہم لکھیں گے رائٹ سائیڈ سے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور یہاں سے کرنے ہمیں اس کی مارک ہی تو یہ سیشن لگانے کے لئے ہم نے یہاں پر اس کے لئے ہے اور یہاں سے بہت کچھ ہمارا سینٹر ہے یہاں سے ہم اس کو مارک کریں گے اس طریقے سے اس کو مارک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو سیدھی لائنگ ڈرو کریں گے اس طریقے سے ہم نے لائنگ کی ہے اس طریقے سے اس سائیڈ بھی لائنگ کریں گے یہاں پر ہم نے یہ گھوٹا پٹی لی ہے اور اس گھوٹا پٹی کو یہ جو ہماری لائنگ ہے اس کے اوپر یہاں پر پورے اس پر لگا کر اٹیش کریں گے دیکھیں ہمارا جو فرنٹ والا پٹ ہے یہاں ہم نے تیار کر دیا ہے یہاں پر اس طریقے سے ہمارا جو گھوٹا پٹی تھی ہم نے اس کو یوز کیا ہے آپ شاید کوئی اور ڈزائن بھی ہمیں بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو نیک ہے اس کے لئے ہم نے پائپین کٹ کر لی ہے اور اب اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے سلائن یہاں پر ہم نے جو مری پائپین ہے ہم نے اس کے اوپر تیار کر دی ہے اور اب یہاں پر لگائیں گے ہم کٹ اس کو لگانے کے بعد اس کو ہم یہاں سے پلٹ دیں گے اندر کی طرف اس طریقے سے اور اندر کی طرف پلٹنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ہم سلائن نیک کو ہم نے اچھا تیار کر دیا ہے نیک سے ہماری پائپین ہو کر تیار ہے اس کے لئے ہمارے جو بیک سائٹ کا پارٹ ہے ہم وہ لیں گے دیکھے بیک سائٹ کے پائپین پائپین کر کے تیار کر دیا ہے اور اب اس کو پلٹیں گے یہاں سے دونوں شولڈر سے لگا تیار کریں گے اور یہ جو ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے یہاں پر لگائیں گے ہم فٹنگ کی سلائی دونوں سائٹ پر ہم نے فٹنگ کی سلائی لگا کر تیار کر دیا ہے عم افیٹن گس ہے عفتن کے بعد ہمیں یہ لیں گے لیں گے اور یہاں سے اس کھوم لیں گے وال کرنے ہیں ہم اس طرق سے ڈ 72 2017 یہاں سے اس کو ہم نےzięk کر دیا ہے اور پھول کرنے کے بعد اپنے ارمز پھول لیں گے 我覺得 اپنی سلیتس اگل اسی طریقے سے لیں گے اور آم ہول سے ناپ لیں گے یہ ہماری یہاں تک آئی ہے اور اب یہاں پر لگائیں گے مسیلائی یہاں پر سیلائی لگانے کے بعد آپ اس کو پلٹ لیں گے اور یہاں اسے ڈالیں گے آم سول کے اندر دونوں جوئنٹ کو ملانا ہے ہمیں اچھے دیکھیں کہ یہاں سے ہم دونوں جوئنٹ اس کو ملا لیں گے اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے بلکل ایکول ہے اور جو ہماری کرتی ہے اور سلیکس نے دونوں کو ملاتے ہوئے اس کے اوپر لگائیں گے مسیلائی دوستو ہماری گھوٹا پٹی والی فروک بن کر تیار ہے آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں کل فی ملیں گے ہم آپ سے ایک اور نیر ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بائی انٹر کیا